اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو آف جی ٹی ای فائف تو بھئی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو چلو بھئی بس اب نیچے چلتے ہیں تو بھئی آج ہم نے تھوڑا کنسٹرکشن کا کام شروع کیا ہے گھر میں تو لیبر بھی آئی ہوئی ہے نیچے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں جا کے بھئی ہم نے ابھی سوچا یہ ہی ہے کہ اس گراؤنڈ پر بس اب گراج ہی بنوائیں گے کیونکہ یہ میں نے آرکیٹیکس بلوائے تو ہیں تو ان کو میں نے جگہ دکھائی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ادھر تو گراج بن جائے گا تو چلو سب سے پہلے یار دیکھیں جوس بنا ہوئے چلو بنا ہوئے چلو جوس پی لیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں چلو بھی جوس تو پی لی ہے تو بھئی آج تو بھوک لگی تھی شدید ناشتہ بھی نہیں کیا تو آج تو پھر یار جوس دھرا کام بھی کڑوا لگا ہے تو ویسے یار یہ بہت کھٹا لگتا ہے چلو خیر آپ پی لیا نا بوک نہیں لگے گی تو بھئی یہ کھڑی ہے جی ہماری وی اکس آر اور رینج ہماری اندر گراج میں کھڑی ہے پھر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو وہ دیکھو بھئی رینج ادھر کھڑی ہے اور یہ وہ جمی والی کلٹس اور یہ بھئی ادھر ہم نے یہ تیار پلر ڈالے ہیں تو کیونکہ یار یہ ہی دالیں گے نا گراج میں تو اچھا یہ بھئی کچھ لگے ہوئے ہیں اچھا یہ کتہ نشانے باندھ رہے ہیں اس پر چلو میں ابھی در آپ کو دکھاتا ہوں بھئی جو آج صبح صبح سمان آیا ہے تو بھئی یہ دیکھو یہ جنریٹر پڑا ہوئے اور یہ جی سیمٹ مکسچر ہے ساتھ اس کے پیچھے یہ لکڑیوں کو بھئی کچھ لگے ہوئے ہیں اور آگے بھی دکھاتا ہوں یہ سیمٹ کے پیکٹس ہیں یہ ساتھ بھی سیمٹ ہے تو آگے دکھاتے ہیں جی آپ کو چلو بھئی اپنا کام کر رہے ہیں اچھا یہ اب وہ لنٹر والی مشین بھی آگئی اور یہ لکڑی ہیں اچھا جیمی بیدری کھڑا ہوئے جیمی بیٹا ٹھیک ہے اب آپ اوپر جاؤ بس جی پاپا بس میں جا رہا ہوں جیمی خاسی لگی ہے آپ کو اوپر چلے جاؤ ادھر مٹی ہے جی جی پاپا میں جا رہا ہوں آہ ٹھیک ہے بس جاؤ اب آپ اوپر آہ جاؤ آہ جاؤ چلو جیمی تو یار اوپر چلا گیا تو بھئی یہ دیکھیں اندر ڈریلنگ ہو رہی ہے یہ مشین کوئی آئی ہوئی ہے بہت مشکل کام ہے ڈریلنگ کا یہ دیکھیں بھائی تھک جاتے ہیں تھوڑی سی کرتے ہیں اور مشینری بھی بڑی ہیوی ہے نا جو لگائی ہوئی ہیں ساری اتنی مشکل کام ہے ڈریلنگ کرنا پھر وہ تھک جاتے ہیں سپیڈ سلو ہے اصل میں تھوڑی لیکن کام بھی مشکل ہے یہ بھائی ادھر اپنا کچھ لگے ہیں یہ بھائی ان کے پانی رکھنے کی جگہ ہے تو ادھر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بھائی بھائی بھلائے ہوئے ہم نے یہ سویمنگ پول کی صفائی کر رہے ہیں یہ دیکھو بھائی یہ مشین انہوں نے ساتھ رکھی ہے کیونکہ اب نیا پانی ڈالیں گے یہ ساف کر رہے ہیں آن جی بھائی جن پانی ہو رہا ہے صاف جی بھائی جن ساف کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک کریں آپ چلو بھائی یہ بھی پانی صاف کر رہے ہیں تو اٹھے رو میں ابھی آپ کو ذرا نیچے بھی جا کے دکھاتا ہوں تو چلو جی یہ انہوں نے لائٹس لگائی مئی ہیں کیونکہ ارے کافی رات کو نا لیٹ نائٹ تک کام کرتے رہتے ہیں پھر اس ویسے روشنی چاہیے ہوتی ہے نا تو اٹھے رو ادھر ہم نے یہ سٹاک اتروایا ہے سارا تو نیچے بھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو بھئی سوری یار آج ذرا ویڈیو تھوڑی سی چھوٹی بنی ہے کیونکہ بس آپ کو پتا ہے یار اب کنسٹرکشن کا ایک کام بھی شروع ہوا ہوئے تو انشاءاللہ جیسی بس کام کمپلیٹ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ بڑی ویڈیو بھی آئے گی تو چلو بھئی اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں بھئی یہ شیٹرنگ ریڈی ہو رہی ہے ادھر دیکھو وہ بھی ادھر ہم نے یہ شیٹرنگ ساری ریڈی کروا دی ہے ادھر ادھر یہ بھائی کچھ لگے ہوئے ہیں پیچھے اپنا ہاں یہ شیٹرنگ کوئی باندھ رہے ہیں شاید تو چلو یہ بھی ریڈی ہے بس اور یہ لکڑیوں کا تھوڑا بہت سمان ہے تو آج ابھی ہے تھوڑا بہت سمان اور بھی آئے گا کیونکہ ابھی ہمیں چاہیے تھوڑی سی ریت انٹیں ابھی آنی ہیں تو بس وہ آج آ جائے گا ٹرک تو ابھی میں بلکہ اسے پوچھ بھی لیتا ہوں ادھر تو بلکہ سگنل نہیں آتے نا بہت نیچے جگہ ہے تو ادھر باہر جا کے پوچھتے ہیں کیونکہ اس نے مجھے ٹائم تو یہ دیا تھا کہ میں اس ٹائم آ جاؤں گا ٹرک لے کے چلو پوچھ لیتے ہیں تو بھئی ان بھائی نے کہے کہ ہم آپ کو ایسا گراج بنا کے دیں گے ایسا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا میں نے کہا چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گے گراج بن جائے کیونکہ یہ ایک یوز میں آ جائے گی نا جگہ اس وقت سے پہلے میں نے سوچا تھا شاید بیسمنٹ میں یہ بنا دیں گے پھر ان سے جب بات ہوئی تو کہتے ہیں ہم آپ کو اسی کے اوپر چھت ڈال دیں گے تو ان سے پوچھا ہے میں نے کہا کوئی مضبوط کام ہے کہتے ہیں بہت مضبوط کام ہے اور ایسے ہم پہلے کام کرتے بھی رہے ہیں میں نے کہا چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے اچھے بندے مل گئے ہیں نا یار اسل میں اور کافی نام ہے ان آرکیٹیکس کا لاؤس سینٹوس میں تو اس لیے بس میں نے نہیں کوئی کانٹیکٹ کیا تھا تو چلو بس اب اس بندے سے پوچھوں کہ وہ کدھر رہ گیا کیونکہ اب تو کافی ٹائم ہو گیا چلو میں اس سے ایک منٹ پوچھ لیتا ہوں نا کال کر کے پہلے بھی میں نے اسے کال کی تھی نمبر اس کا مل نہیں رہا تھا چلو ایک منٹ دیکھتے ہیں جی اچھا نہیں یہ تو بیزی جا رہا ہے پھر ہاں بیزی ہے یہ تو بی بی اسے میں نے پہلے بھی کال کیا پہلے نمبر ہی نہیں مل رہا تھا اب بیزی جا رہا ہے نہیں بیزی ہے یہ تو چلو پھر کام کرتے ہیں نا تو ادھر پاس ہی ہے تو چلے جاتے ہیں اس کے پاس ہی کیونکہ جو ان کا یہاں پہ پیچھے پٹھا ہے نا ادھر ان کی انٹھیں بھی ہیں اور سارا وہ سیمٹ وغیرہ بھی آئے تو ادھر سے پھر ٹرک لے ہیں گے آتے ہوئے کیونکہ جب تک ان کے سر پہ نہ بیٹھو نا تو یہ صحیح کام نہیں کرتے چلو جا کے پوچھ لیتے ہیں میں گھڑی نکال لوں نا ادھر سے چلو بس اب چلتے ہیں سیدھے انہی کے پاس کیونکہ یہ رہی ہے تو انہوں نے تماشا بنایا ہے کب سے میں اسے کال کر رہا ہوں پہلے اس کا نمبر مل نہیں رہا اور ابھی کیا بیزی جا رہا ہے کیسے تو پھر کام نہیں چلتا نا چلو میں اس سے جا کے پوچھ لیتا ہوں ایک کال آرہی ہے ایک منٹ کال آرہی ہے کون ہے پھر ایک منٹ پک کریں نا کال جی ہیلو بھئی میں آپ کو کب سے کال کر رہا ہوں اچھا کدھر ہیں آپ ابھی اچھا اچھا میں بھی ادھر ہی آ رہا تھا چلیں ٹھیک ہے آج ہیں آپ آج ہیں آج ہیں آج ہیں اوکے اوکے چلو بھئی بھئی تو آ رہے ہیں چلو گاڑی ادھر سے ہی موڑ لیتے ہیں چلو شکر ہے یار پتہ چل گیا نہیں تو میں دو دن کے پتھے پہ پہنچ جانا تھا میں نے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ادھر بیک والی سائٹ پہ ہیں آپ کے گھر کی تو بس قریب ہی ہیں بس میں ٹرک ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سلو سلو آرہ ہیں اور لوڈ ہے تو کہتے سگنلز کا پروپلم تھا اس لئے کال نہیں میل رہی تھی تنہی اب بانے بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چلو خیر یار سمان مارا آ جائے سارا جو بھی ہے ریت وغیرہ بس ہمیں اور کوئی مطلب نہیں ہے چلو اس کو بس پارک کرتے ہیں ادھر نہیں بلکہ ادھر لگاتا ہوں نا ابھی یہاں ٹرک بھی آنا ہوگا چلو ادھر ہی پارک کر دے تو چھاؤں میں لگاتا ہوں نا چھوڑی اندر ابھی جگہ نہیں ہے بیار اتنا ٹائم بھی نہیں ہے نا چلو بس ادھر ہی کھڑی رہے یار ٹھیک ہے بس آئیں تو یار بس اب ان ستروں آتے ہیں ادھر سمان چلو بھئی ادھر پہنچتا گئے ہیں تو یار ادھر ہی کئی لوکیشن بتائی تھی بھائی نے تو وہ دیکھو پیچھے میرا دوست بھی آ رہے ساتھ یعنی دوست تو نہیں جام کام کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے تو ٹھرو ہاں بھائی نے درستہ ہے تھا کہ آپ نے کھبے آتا ہو جانا ہے ٹھیک ٹھیک کھبے آتا ہوکے اور پھر کدھر جانا تھا ہاں کھبے آتا ہوکے انہوں نے کہا تھا پہلا ہی کار ہے میرے خیال سے یہی کار آگیا ہے چلو خیر میں درستہ کھبے پہ کر لیتا ہوں تھوڑا تھوڑا ہاں اب دیکھتا ہوں نا چاہتا اندر ہو کوئی چلو میں ذرا ہان بھی دیتا ہوں شاید کہ کھولے اوہ بھائی کھول دو یار کوئی پہلے کالیں اتنی کار رہے ہیں پہنچ گئے ہیں تو آپ گیٹ نہیں کھول رہے ہیں تماشا دیکھو ان کا اوہ کھول دو بھائی اوہ مجھ لگتا ٹرک آ گیا شاید ٹھہر ہو میں دیکھوں ہاں آگئے 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 آج ہے بھائی جان آنے دے آنے دے بس گیٹ کھول گیا لے ہائے بھائی جان اندر ہی لے ہائے اے چلو یار گیٹ تو کھول ہے چلو میں ابھی کام کرتا ہوں ریوارس کر کے سے لگاتا ہوں ہاں وہ ادھر ہی کھڑا رہے کا ٹھیک ہے اے چلو اور ہم سیارے سے ریوارس کرتے ہیں نا جے جی بھائی آنے دیں پیچھے بہت جگہ ہے اے نہیں نہیں بھائی جان میں ریوارس کر کے لگا رہا ہوں آپ سمجھ گیا ہوں گے وہ چلو بات ادھر کھڑا رہا ٹھیک ہے چلو جی بھائی جن بات سنے جی جی بھائی میں ایک میٹھار ہوں آپ کے پاس ہے جی بھائی جن بس ٹھیک ہے ادھر کھڑا رہے تو میں لڑکوں ہوں کہتا ہوں تو وہ آ جائے گا جی جی بھائی جن اتار لیں آپ سارا اوہوہو بڑا ٹائم لگ گیا یار بس یہ ریت اتارتے اتارتے شام ہوگی ہے دیکھیں ہوں گاڑی پہ باہر کھڑی ہے چلو میں گاڑی بھی اندر کر لوں کیونکہ اب کافی ٹائم ہو گیا کب سے باہر کھڑی ہوئی ہے چلو یار شکر ہے ریت بھی آگئی ہے تو انٹیں بھی آگئی ہیں اوہو ٹھہرو رینج روور سائیڈ بھی کرنی پڑے گی چلو اس کو ریورس کرتے ہیں نا بس ادھر کھڑی رہے ٹھیک ہے چلو جی بس اب رینج کو نکالتے ہیں کھڑی سٹارٹ ہو جائے گی نا کیونکہ دو دن سے جب سے لی ہے بس یہ کھڑی ہوئی ہے سٹارٹ ہی نہیں ہوئی چلو سٹارٹ ہوگی ہے یعنی اس مطلب ہے پھر بیٹری اس گاڑی کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس کافی جگہ بھی تو ٹھیک ہے بس ادھر اندر لگا دے تم کر کے سائیڈ بھی تھوڑی سی اور ساتھ ہی آ جائے گی نا وی اکس آر بھی ادھر کلٹس جمی کو کنگا پھر ادھر لگا دے گا درختوں ہماری سائیڈ پہ کیونکہ ادھر بھی ٹھیک ہے سیف ہے لاک لگا دیں گے اس کے ادھر نیچے شافٹ میں کھڑی رہ گی ادھر ہی چلو بس اب اس کو بھی اندر پارک کرتے ہیں بھی دیکھتے ہیں بھائی نے کہا تو ہے کہ ہم کام جلدی کر دیں گے اللہ کرے بس ہو جائے کیونکہ یار بس شوروم کا بھی آگے کام بگر ہے نا تھوڑا گڑیاں شڑیاں بھی منگانی ہیں شپمنٹ کیونکہ ویگنار تو وہ ہماری سیل ہو گی ہے وہ جو ایک لاسٹ پیس رہ گیا تھا تو بس اب دوسری منگاتے ہیں چلو انشاءاللہ امید تو ہے یار بس گراج اب بنائی دیں گے جلدی تو کہتو رہے ہیں میں نے بھی کہا میں نے کہا جلدی سے کر دیں تاکہ کام کمپلیٹ ہو موسیقی